یہ ہے تمہارے نام اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام اے راہِ حق کی شہید وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہواے سلام کہتی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید کا جو لہوب ہے وہ قوم کا خراج ہے ناظرین خصوصی پروریم کے ساتھ آپ کا مزبان میاں ندیم احمد حاضر خدمت ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن جس کی سرحدوں کی حفاظت ہماری افواج پاکستان کر رہی ہے جس میں نہ صرف بری فوج بلکہ ہوای بہریہ تمام افواج پاکستان جو ہے وہ اپنے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر رہی ہے ہمارے ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے چینل نے ایک خصوصی پروریم ترطیب دیا ہے جس میں ہم اپنے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اور اس ملک پر اپنی جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا ہے کیپٹن اسامہ بن شوکت نصار سیاچین پر اپنی جان کا نظرانہ دے کر اس ملک پر اپنی جان دے کر شہید ہو گئے اس وقت ہم موجود ہیں ان کے والد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ کیپٹن اسامہ جو تھے انہوں نے اپنی اجزان دی سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ اسامہ اس کی کیسے آپ نے تربیت کی اور کہاں تک اس نے اپنی جو تعلیم ہے وہ مکمل جو بہت شکریہ ندین بھائی سب سے پہلے تو میں اس بات پر سب کو مبارک بات پیش کروں گا کہ پاکستان آرمی نے اس طفح خاص طور پر جو انیشیئٹو لیا ہے جو میں شہدائی پاکستان منانے کا یہ بہت ہی حوصل آفدہ ہے اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کا دفعہ ہم ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں یہاں تک کیپٹن اسامہ کی بات ہے میرا شہید بیٹا شروع ہی سے بہت تابع فرمان تھا جب بڑا ہوا اور کالج کے لیول پہ پہنچا تقریریں کرنا شروع کی تو مجھ سے ہی لکھواتا تھا تو ایک شیر میں اکثر لکھ کے دیتا تھا کہ خوبے وطن از ملک سلیمہ خوشتر خارے وطن از سنبھل و ریحان خوشتر کہ وطن کی محبت حضرت سلمان کے ملک سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے اور وطن کے کانٹے بھی پول کلینوں سے زیادہ بہتر اور پلے لگتے ہیں تو بیٹے کے اندر جو قدرتی طور پر جو جذبہ تھا شہادت کا اس کے چاچو نے پوشا اسامہ پاکستانہ آرمی نے سب سے اچھی بات کیا ہے کہنے لگا چاچو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جوانی میں شہادت مل جاتی ہے اور بیٹے کو جوانی میں شہادت مل گئی بیٹے نے آرمی میڈیکل کالوج راوری پنڈی سے ایم بی بی ایس کیا پانچ سال تک وہاں ڈبیٹن سسائٹی کا میمبر رہا بہت سارے انعامات جیتے کالوج کا نام کمائیا اور بہت بڑا عزاز حاصل کیا کہ وہ سنئر کمپنی انڈر آفیسر تھا بیٹے کی شہادت کے بعد میڈیکل سینڈر ایپٹ آباد میں یادگرہ شہدہ بنائی گئی جس میں بیٹے کا نام اور تصویر لگی ہے سیاہ چین میں کیپٹن اسامہ شہید سن روم بنایا گیا یہ آرمی والے جانتے ہیں کہ سن روم کیا چیز ہوتی ہے راول پنڈی میڈیکل کالوج میں کاسم کمپنی کا میس بیٹے کے نام پر منصوب کیا گیا کیپٹن اسامہ شہید میس یہ تو بیٹے کو خراج تحسین آرمی نے پیش کیا ایک اسامہ کی بات میں نہیں کر رہا پاکستان آرمی کا ہر اثر اور ہر جوان اسامہ ہے جو اپنی جان ہتھلی پر رہ کر بڑی بے جگری اور چرت کے ساتھ اس ملک کا دفاع کر رہا ہے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں میرے لیے سارے اسامہ ہیں پاشد سبھر صاحب یہ بتا ہے کہ انہوں نے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے میڈیکل کی تاریل ہوئی ہے حاصل کی ایم بی بی ایس کیا تو پھر انہیں فوج میں جانے کا شوق کیسے پیدا ہوا کیا آپ کا شوق تھا یا اسامہ کا شوق تھا کہ میں اس ملک کے لیے جو ہے وہ آرمی میں جا کے جو ہے وہ اپنی خدمات سننے جانتے ہیں الحمدللہ اسامہ بیٹا بڑا ٹیل اینٹرڈ بچا تھا اس نے اتنے نمبر لیا ایف سی میں اور وہ گورڈ میڈلسٹ تھا وہاں فیڈرل بورڈ کا تو اس کی خواہش تھی کہ میں کنگ ایڈورڈ میں تعلیم حاصل کروں ہم چونکہ اسلامباد میں مقیم تھے تو میری خواہش تھی بیٹا میرے پاس رہے تو جب میں نے اسے انیشیٹ دیا کہ بیٹا آپ آرمی ویڈی کولو کالج میں ایڈمیشن لے لیں تو میرے کہنے پہ بیٹے نے ٹیسٹ پاس کر لیے اور بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے تقریبا تیس ہزار بچوں میں سے پنتالیس بچے چھان فٹ کے آرمی میں رکھنے تھے بڑے میرٹ پہ جب سیلیکشن ہوگی تو کہنے لگا کہ میں نے آرمی میں ہی جانا کہ اس سے بڑا اچھا دارہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا کہ یہاں ڈسٹیپلن ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو نوکری بھی جوب ساتھ ہی مل جاتی ہے ایک زندگی میں ترتیب آ جاتی ہے اور سب سے پڑھ کر یہ کہ اگر اللہ موقع دے تو شہادت نصیب ہوتی ہے میں ڈاکٹر بن کر اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے افسروں کے شانہ مشانہ ان کی خدمت کروں گا خدا انخواستہ اگر کوئی بیمار پڑھتا ہے میں نے کہا ایک دفعہ بیٹے سے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آرمی کے کوٹے میں سی ایس ایس کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہاں گا پاپا میں ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا کہ میں کوئی غلط کام کروں یا کسی اور شعبے کا لالج کروں میں ڈاکٹر اس لیے بنا ہوں کہ میں دکھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں مریضوں کے کام آنا چاہتا ہوں جس لیے میں پاکتن آرمی میں رہ کر بہتر انداز میں خدمت کر سکتا ہے شکر صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں یہ میرا ایک ہی بیٹا تھا مانوی طور پر میرا ایک ہی بیٹا کیپٹن اسامہ شیرہ پلوتا بیٹا تھا لیکن میں سمتا ہوں کہ جتنے دیوان اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں سب وہ ہمارے بیٹے ہیں وہ سارے اسامہ ہیں آپ نے اس کی شادی ہوگا رہا ہے اسامہ کی پوچھتا ہے جی دوزار پنترہ کے شروع میں ہم اسلامباد سے فیصل آباد شفٹ ہوئے اگست میں ہم حج پہ چلے گئے اسی سال تو حج پہ جانے سے پہلے ہم نے بیٹی کی بات پیہ کر لی خیال تھا کہ ہم سے واپتی پر دسمبر میں جنوری میں بیٹی کی شادی کریں گے جی بات چل رہی تھی تو اسی وقت بیٹے کی پوسٹنگ آگئی پوسٹنگ پہ جانے سے پہلے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے میری شہادت بلا رہی ہے میں واپس نہیں آ رہا اپنے کیپٹن عمر ساتھی سے کہا تینے پہ آتھ رکھے کہنے لگا کیپٹن عمر میرے پیرینٹس کا کیا رکھنا اپنے ڈرائیور سے بھی کہا اپنے این سی بھی سے بھی کہا یہی کہا کہ میرے پیرینٹس کا کیا رکھنا تو کیپٹن عمر نے کہا اسامہ تم اپنے والدین کی اکنوٹی اولاد ہو کہنے لگا نہیں میں واپس نہیں آ رہا اور وہ ہی ہوا جب خبر آئی تو اس کی شہادت کی خبر آئی چلتے وقت میں نے کہا بیٹے جا رہے ہیں تو اپنی خبر دیتے رہنا کہنے لگا پپا نیو نیوز اگر کوئی خبر نہ آئی تو سمجھنا اچھی خبر ہے جب تک خبر نہیں آئی تو میں اس وعیت پر تھا کہ وہ سنگا ہے جب خبر آئی تو پھر اس کی شہادت کی خبر لگانے آگ جو آئے تھے آشی آئے کو وہ شولے اپنے لگوں سے بجھا دے تم نے بچانیا ہے یتیمی سے کتنے بھولوں کو سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائے سلام کہتے ہیں اے راہ حق کے شہیدوں میں نے میں نے کب آپ کی ملاقات کی یا وہ کب دھر سے یا وہ روانہ ہو ہو ہم 10 اکتوپر کو 10 اکتوپر 2015 کو واپس آئے ہیں ہج سے دوسر وقت بیٹا فیصلہ پا جایا بڑا سواگت گھمارا کیا بڑا پورتباد استطبال کیا گار میں پھولوں کے دے لگا دی پورا بکرا زبا کر کے رکھا ہوا مہمانوں نے آنا لیکن کسی کو یہ ظاہر نہیں کسی پر ہونے دیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا کیونکہ آنکہ تین مہینے پہلے اس نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ میری شہادت مجھے بلا رہی ہے پھر ہم نے تقریبا دوست ہمارے پاس رہا 27 اکٹوبر کو میں نے بیٹے کو اروانہ کی اسلام بات ایرپورٹ سے بڑی گرم جوشی سے مجھے ملا لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھا تو بڑا ہانسانس کے مل رہا تھا اپنی ماں سے ملا اپنی بہن سے ملا تو میں نے کہا بیٹے آپ کا سردری پارٹ بان کے پیپر آپ نے دےنا ہے تو پنڈی آ کے دے لینا بس اتنا کہا کہ پپا اگر میں پنڈی آ سکوں گا تو پھر میں فیصلہ پاتھ کیوں نہ آپ کے پاس آ کے پیپر دے سکوں گا لیکن شاید میں نہ آ سکوں اور اس کے بعد تقریبا ڈیرھ مہینے کے بعد پندرہ دوستار پندرہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر محصول ہوئی دو تین دن پہلے اپنی ماں کو ٹیلی فن کی ہے کہ ممہ میرا صدقہ دینا میری زندگی کا مشکل ترین سفر شروع ہو گیا ہے پھر دو دن پہلے مجھ سے بات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا ہے کیا بات ہے طبیعت خراب ہے کرنا کہ نہیں پپا ہے ایسی محصول درہ اس طرح کا مجھے بتایا نہیں ہے تو وہاں اس کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میرے لئے حیلے تیار رکھنا میری شادت کا وقت قریب ہے جب شادت کا وقت قریب آیا کہنے لگا مجھے پاکستان کی درتی کا سورج آخری سورج آج جی بھر کے دیکھنے دو صبح سات بکر پچیس منٹ پر اپنے دوستوں سے کہا میرے سامنے سے ہٹ جو سامنے سے ہٹ گئے تو سورج دیکھا اور کلمہ پڑا اور اپنے اللہ کے پاس تلا گیا اس سے پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپس بیس کپس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ڈاکٹر کے بغیر جوان ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ کے بغیر بچے ہوتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا جان دے دوں گا اور پھر اس نے اپنی جان دے دیں اس کی شہادت کے بعد کیا نحسوس کرتے ہیں آپ یوں کی ماندہ کتنا اپنے ساتھیوں کو وہ پیجابی میں کہتے ہیں کندہ ہوئے باریاں اس روا دیتے ایک پرونہ جد میرے کارتوں دنیا تھی وہ تو ہمارے گھر کا مہمان تھا کیوں پانچ چھ سال اس نے آرمی میڈیکل کالج میں ہاسٹل میں گزارے کبھی کبھی آتا تھا تو گھر کی رون کے دوبالہ ہو جاتی تھی اڑائی سال پھر باہر رہا سروس کے سلسلے میں آٹھ سال کے بعد اللہ کے پاس تلا گیا ہمارے پاس تو بہت کب رہا تنہائی دو محسوس ہوتی ہے بلا شبہ باپ ہونے کے ناتش میں بلکل تنہا ہو گیا میں اس کے ساتھ جو باتیں کارتا تھا اب دین سال سے میں آپ تقریبا کمرے میں باندھیں لکھنا پڑنا ختم ہو چکا لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں گیا اس نے قوم کی خاطر اپنی جان دی اور اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اپنی جان دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جان دی تو مجھے اس بات پر اتمنان ہے کہ یہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے بچے شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے ناظرین شہدہ ہمارے سر کا تاج ہیں ہمارے ماتھے کے عمر ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ پر عظم بھی ہیں کہ ہمارا بچزہ جو ہے وہ اس وطن پہ اس نے اپنی جان قربان کر دی بہت سارے ایسے والدین جن کا ایک ہی بیٹا ہے جیسے شوکل صاحب ان کا ایک ہی لخت زگر تھا اور اس نے بھی جو ہے وہ اس پاکستان کی عزت کی خاطر پاکستان کی عبرو کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ دے کر وہ عمر ہو گیا اور ہماری دعا ہے کہ یہ ملک ہمارا اسی طریقے سے قائم و دائم رہے شہدہ جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور اس ملک کی حفاظت کرنے والی ہماری جو پاک آرمی ہے وہ اسی طریقے سے اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ اس ملک کی سردوں کی حفاظت کرتی رہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانی یا نبیم آمد کو اجازت دیئے گا پاکستان پاکستان سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائے سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدوں چلے جو ہوگے شہادت کا جام بھی کر تم رسول پاک ارشاد یہ کیا ہوگا دلِ خدا کی قضائی سلام کہتی ہے اللہو لگانے آگ جو آئے